تمہارے معافی مانگنے سے کیا ہوگا؟ تم نے ہمارے سارے ڈسکوشو کا بیڑا کا رکھ کر دیا اب کون گائے گا گانا؟ ہم گائیں گے گانا شاہد معروف اداکار شفی محمد شاہ کو مداہوں سے بچھڑے تقریباً سولہ برس بھی ایک گئے لیکن وہ اپنے کرداروں کے ذریعے آج بھی مداہوں کے دلوں میں زندہ ہیں انہوں نے جو بھی کردار نبھایا وہ خوب نبھایا سنجیدہ اور روبدار کردار ان کی خاص پہچان تھے وہ قریبی حلقوں میں شاری کے نام سے پہچانے جاتے تھے شفی محمد شاہ 1948 میں کنڈ یاروں میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے سندھ یونیورسٹی سے بین القوامی تعلقات میں ام اے کا امتیان پاس کیا اور ایگری کلچر بینک میں ملازمت سے عملی زندگی کا آغاز کیا اسی زمانے میں وہ اپنی خوبصورت آواز کی بدولت ریڈیو پاکستان حیدر آباد میں بھی صداکاری کے جہور دکھانے لگے کچھ عرصہ بعد وہ ملازمت ترک کر کے لاہور چلے گئے کیونکہ ملازمت ان کے شوق میں آڑے آ رہی تھی لاہور میں ادا کر محمد علی کی وساطت سے انہوں نے فلم کورا کاغس میں کردار ادا کیا لاہور ہی میں شہزاد خلیل نے اپنے ڈرامے اڑتا آسمان سے چھوٹی سکرین پر متعرف کروایا لیکن ان کی شورت کا آغاز ڈراما سیریل تیسرا کنارہ سے ہوا یہ ڈراما سیریل بھی شہزاد خلیل کی ہی پیش کشتا لاہور میں قیام کے دوران انہوں نے کئی اور فلموں میں کام کیا جن میں بیوی ہو تو ایسی ایسا بھی ہوتا ہے نصیبوں والی روبی تلاش میرا انصاف اور الزام کے نام شامل ہیں شفی محمد شاہ نے ٹیلی وین کے پچاس سے زائد ڈراما سیریلز میں اداکاری کی جن میں آنچ چاند گرہن جنگل دائرے کالا پل ماروی اور کھیلن کو مانگے چاند کے نام سر فیرست ہیں شفی محمد شاہ آرٹس کونسلہ پاکستان کراچی کی گورننگ بارڈی کے رکن بھی منتخب ہوئے انہوں نے پاکستان پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر دو ہزار دو میں کراچی سے قومی اسمبلی کا انتخاب بھی لڑا تھا مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے شفی محمد شاہ کو ان کی خوبصورت اداکاری پر پی ٹی وی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا حکومت پاکستان نے انہیں ان کی زندگی میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے اور ان کی وفاد کے بعد ستارہ امتیاز عطا کیا وہ کراچی میں ڈیفینس سوسائٹی کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں دنیا میں ساید وہ چین سے نہ بیٹھے ہوں لیکن اب وہ چین کی نیند سو رہے ہیں ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین سمہ آمین ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ